اسلام علیکم ویلکم ٹو کوکنگ کے ڈاٹ کوم آج ہم بنا رہے ہیں عربی کپسہ وید کیمل میٹ تو چلیں دیکھتے ہیں ہمیں کن کن انگریڈینس کی ضرورت ہے یہاں پر میں نے دو کپ چاولوں کو تقریباً دو گھنٹہ پہلے پانی میں بھگو دیا تھا تین عدد بڑے سائز کی پیاس کو میں نے یہاں پر سلائس کر لیا ہے دو عدد ٹرماٹروں کو میں نے بلینڈر میں ڈال کر اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے یہاں پر میں نے ایک عدد گاجر کو لمبائی میں کٹ کر لیا ہے اور آدھا کپ دھنیا اور پودینہ لیا ہے یہاں میں نے چار سے پانچ لیسن کے جوے چار سے پانچ یادرک کی کاشیں اور تین سے چار ہری مرچے لے لی ہیں ایک چائے کا چمچ ہلدی پاورڈر تین عدد سبزی لائچی ڈیڑھ کھانے کا چمچ نمک لیا ہے ایک چائے کا چمچ پسا ہوا گرم مسالہ ڈیڑھ چائے کا چمچ کالے مرچ آدھا چائے کا چمچ یہاں میں نے سابت کالے مرچ لی ہے دو کھانے کے چمچ میں نے ٹومیٹو پیس لیا ہے دو عدد میں نے یہاں پر سوکھے ہوئے کالے لیمون لے لیے ہیں دو عدد تیز پات اور دو عدد دارچینی لی ہے یہاں پر میں نے آدھا کپ کاجو اور کشمش ملا کر لے لیے ہیں اور چار سے گرام میں نے یہاں پر اونٹ کا گوش لے لیا ہے آپ چاہیں تو اونٹ کے گوشت کی جگہ مٹن یا بیف کا بھی سمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ادھا کلیسن اور ہر مرچ کا پیس تیار کر لیں گے اس کے بعد ہم ایک پین میں لے لیں گے ایک چوتھائی کپ تیل جیسے ہی تیل گرم ہوگا ہم اس میں کٹا ہوا آدھا پیاز رال دیں گے باقی کا آدھا پیاز ہم رکھ دیں گے پیاز کو ہم نے گولڈن فرائے کر لینا ہے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ میری ڈیلی آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو پیاز یہاں فرائے ہو چکا ہے اب ہم اس میں گوشت ڈال دیں گے اور گوشت کو اتنا بھونیں گے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے تو گوشت بھون چکا ہے اس میں ادھا کلیسن ہری میٹس کا پیز ڈال کر اسے مزید ایک سے دو منٹ کے لیے بھون لیں گے اچھے سے بھون لینے کے بعد اس میں دار چینی اور تیز پار ڈال دیں گے سبزی لائچی ڈال دیں گے سابت کالی میٹس ڈال دیں گے لیمو ڈال دیں گے اور اسے دو سے تین منٹ کے لیے مزید بھون لیں گے اس کے بعد اس میں بلینڈ کے ہوئے ٹومیٹوس ڈال دیں گے اور اسے بھی اچھے سے بھون لیں گے تقریباً تین سے چار منٹ بھوننے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ہلدی پیسی ہوئی کالے میرچ گرم مسالہ ٹومیٹو پیسٹ نمک شامل کر دیں گے اب مسالے کو ہم اتنا بھونیں گے کہ تیل علیدہ ہو جائے تو مسالہ ہمارا بھون چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے دو کپ کے قریب پانی اسے ہلکا سا سٹر کر لیں گے اور پانی میں بوائل آنے دیں گے تو جیسے ہی پانی میں بوائل آ جائے گا ہم اسے کور کر کر ہلکی آج پر گوشت کے گلنے تک پکائیں گے تو یہاں تقریباً چالیس منٹ ہو چکے ہیں اور گوشت ہمارا بلکل اچھے سے گل چکا ہے اب ہم گوشت کو شوربے سے الگ کر لیں گے اس کے بعد اس میں گاجر، دھنیا اور پودینہ ڈال دیں گے اسے سٹر کرنے کے بعد اس میں ایک کھانے کا چمچ نمک شامل کر دیں گے اور اسے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں بھیگے ہوئے چاول ڈال دیں گے اسے ملا لیں گے اور اسے کور کر کر پانی کے خوشک ہو جانے تک پکائیں گے جب تک پانی خوشک ہوتا ہے ہم ایک عدد پین میں تین سے چار کھانے کے چمچ آئل لیں گے جیسے ہی آئل گرم ہو جائے گا اس میں باقی بچا ہوا پیاز ڈال دیں گے اور اسے گولڈن فرائے کر لیں گے تو چابلوں کا پانی یہاں خوشک ہو چکا ہے اب ہم اسے کور کر کر پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے پیاز بھی ہمارے یہاں براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اسے نکال لیں گے اس کے بعد باقی بچے ہوئے اوئل میں کاجو اور کشمش ڈال دیں گے اور اسے دو سے تین منٹ کے لیے ہلکی آج پر اچھے سے فرائے کر لیں گے تو یہاں کاجو اور کشمش ہمارے اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں انہیں ہم سائٹ پر رکھ دیں گے تو یہاں دس منٹ ہو چکے ہیں اور چابلوں میں بھی بہت اچھے سے دم آ چکا ہے سرف کرتے وقت چابلوں کے اوپر تیار کیا ہوا گوشت اور ساتھ ہی فرائے کی ہوئی پیاز کاجو اور کشمش ڈال دیں تو لیجئے مزیدار کبسہ تیار ہے امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ